موسیقی 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 یہ تو رہی RLD ادھیاکش کی راہی لیکن پارٹی کے سانسد راج کمار سانگوان سرکار کے فیصلے ساتھ کھڑے ہیں اور بجنور سے پارٹی سانسد چندن چوہان جیکند کے ساتھ ہیں یعنی کی کامل یاترہ میں دکانوں پر نام لکھنے کو لے کر مچے گھماسان پر آر ایل ڈی میں دو پھاڑ ہیں دیکھیں سماج میں جب بھی کٹھن سمیں آئے تو اپنے بڑے بزرگوں کو دکھائے ہوئے راستوں کو چننا چاہیے سورگے چودری چرن سینجی کی جاتی ویوستہ دھرم ویوستہ کے ہمیشہ سے خلافت کرتے آئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سماج جاتی اور دھرم میں کبھی بٹے ہم سب کو مل کے یہی پریاش کرنا چاہیے کہ سماج جاتی دھرم میں نہ بٹے جنٹا سمجھدار ہے اب جنٹا نہیں کبھی بٹے گی سب کا کام ایک دوسری کے ساتھ چلتا ہے اور یہ گنگا جمنا تہجیب ہے ہماری اسے ہمیں سب کو مل کے رکھنے کا ہمیشہ پریاش کرنا چاہیے اُدھر کامڑ یاترہ روٹ پر دکانداروں کی پہچان ماملے میں جو بھگوان کے نام سے دھابا کھول لیتے ہیں اسے بھگوان کی پوجا کریں اُن بھگوان کے نام کا جاب کریں وہ تو نہیں کرتے سرپ ہوتل کا بکری بھگ سکے بڑھ سکے اس کے لیے وہ ہوتل پہ دیوی دیو تاؤں کا نام رکھ لیتے تو یہ نہیں ہے یہ انوچت ہے ماریچ نہ بنے کال نیم نہ بنے اپنے دھرم کا پالن آپ کریے اور ہمیں ہمارے دھرم کا پالن کرنے دیجئے نیم پلیٹ ویواد پر بابا رام دیو نے بھی پرتکریہ دی ہے اور کہا کہ نام بتانے سے دکت نہیں تو رحمان کو نام بتانے میں دکت کیوں اپنے نام پر سب کو گورب ہوتا ہے نام چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کاریے کو شدھتا اور پرامانکتہ سے کرنے کیا ہو شکتا ہے یعنی ہمارے کاریے میں شدھتا اور پویترتا ہے تو ہمارا نام چاہیے ہندو ہے مسلمان ہے ہم کسی بھی برگ سے تعلق رکھتے ہیں برامانکشتی ویشے دلی تاریسی ونواسی ہم سب بھارت واسی ہیں اور سب کو اپنے بھارتیہ ہونے پر اپنے ہندو ہونے پر اپنے مسلمان ہونے پر اپنے سکھ جانبودہ ہونے پر اپنے دلیت ہونے پر اپنے OVC ہونے پر اپنے بھامڑکشتی آدھی ہونے پر سب کو سمان روپ سے گورے ہونے چاہیے وہیں BJP کے پورو سانسط سبرت پاٹھک نے نیم پلیٹ سے جڑے اس ویباد کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا ہے انہوں نے اسے شبھکتوں کو بھوجن جہاد سے بچانے والا فیصلہ بتایا ہے مسلمانوں کے سب سے پویتر سستال مکہ کسی گئر مسلم کا پرویس برجت ہے تو اسی پرکار سے ہمارے کابریوں کے ہمارے کو خاص کر پسچی مطلیس جو کہ مسلم بہولے ہیں وہ اسے چھتر میں ایسا تمام ساری دکانے راستے میں جو پڑتی ہیں وہ بیوین سمپردائے کے لوگوں کی ہیں خاص کر مسلم سماتھ کے لوگوں کی ہیں ان دکانوں سے کوئی دکت نہیں ہے کسی پرکار سے بہرحال کامل یاترہ کو لے کر نیم پلیٹ کے فیصلے پر سیاسی جنگ جاری ہے ستہ پکش جہاں فیصلے کو صحیح بتا رہا ہے وہیں بھی پکش اسے سمودائے وشیز سے جوڑ کر ویواد کو دھارمک رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے نیوز ایٹین کے لیے بیرو ریپورٹ ایک اور کامل یاترہ پر سہکاری آدیش کا اثر دکھرا ہے تو وہیں دوسری اور دکاندار اس کے لیے جھگت بھی تیار کر لی ہے وہیں سا دیش کے بعد اب دوسرے دھرم اس تھلوں کے باہر کی دکانوں پر بھی لیمپلیٹ کی مانگ سور پکڑنا شروع کر دیا ہے کاور یاترہ مار پر ڈھابا، دکان اور ٹھیلوں پر مالک یا سنچالک کا نام لکھنے کے آدیش پر جہاں ایک اور 80 گھماسان مچا ہے وہیں دوسری اور دکانوں ڈھابا پر کئی جگہوں پر لوگوں نے نام لکھ دیا ہے ساتھ ہی کئی جگہوں پر دکاندار نام بدلنے کے لیے پیترے بھی لگا رہے ہیں لوگ اپنی دکان میں ہندو پارٹنر بنا رہے ہیں اور نام بدل کر ہندو نام اپنی دکان پر لگا رہے ہیں ایسا اس لیے تاکہ دکان چلانے میں دکت نہ ہو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلم نام ہونے سے ہندو گراہک ان کی دکان پر جانے سے ہچ کچائیں گے لہٰذا ایک چائے کی دکان والے نے اپنی دکان میں ہندو دوست کو پارٹنر بنا لیا مجفن اگر میں دلی دہرادون نیشنل ہائیوے اٹھاون پر شمیم سیفی نام کے شخص کی ڈے نائٹ کیفے کے نام سے چائے کی دکان ہے جس کا نام اب بدل دیا گیا ہے اور نام رکھا ہے شمیم سیفی سٹال ساتھی شمیم نے اپنے دوست کو سہیلگی کے دور پر لکھوا دیا ہے وہ بورڈ بن چکے ہیں کیونکہ پہلے ہی بنوالی ہے وہی شمیم سیفی سٹال پر کام کرنے والے کے سٹاپ نے کہا کہ ان کی دکان میں ہر طرح کے کاریگر کام کرتے ہیں ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہیں اور آدیش کے مطابق سٹاپ کا نام بھی بورڈ پلکنا جروری ہے کاریگر بھی ہندو ہے اور مسلمان بھی ہوتے ہیں جب سے یہ بورڈ لگا ہے کام سے کس طریقے سرکار کے آدیش کا پالن صرف مسلم دکان والے ہی نہیں بلکہ ہندو دکان والے بھی کر رہے ہیں اور اپنی دکان کے آگے اپنا نام لکھ رہے ہیں تمہارا فائی پشتار والے ہیں اب محمد حادی کے نام سے ہوگی کادیر ہے وہ تو سروسے ہی کادیر ہے اور پر اپنے اپنے نام لکھوا دیے ہیں کاریگر کے آترہ کے روٹ پر دکانوں کے آگے نام لکھوانے کے بعد اب دکاندار نام کے ساتھ فوٹو بھی لگا رہے ہیں مجفر نگر میں دکاندار نے دکان کے آگے نام کے ساتھ اپنی فوٹو بھی لگوا دی ہے یہی نہیں دکان مالکوں نے اپنی فوٹو کے ساتھ کرمچاریوں کی بھی فوٹو لگوا دی ہے سرکار کے آدیش پالن پنچر کی دکانوں پر بھی کیا جا رہا ہے سرکار کے آدیش سرکار کے آدیش کا اثر اترہ کھن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کابل روٹ پر ہوتل اور مالکوں نے اپنے نام اور پہچان کے بورڈ لگا دیئے ہیں پھر بورڈ لگوا دیئے ہیں نام لکھوا دیا ہے سب کا جو اس کو چلاتا ہے جس کے نام ریجشے سے نے اس کا نام لکھا گیا ہم اس سے کوئی اتراز نہیں ہمیں فائدہ ہمیں نقصان نہیں مگر جو لوگ اور ہوں گے انہوں نے نقصان وہ فائدہ ہم بلکہ اپنے جگہ صحیح ہیں ہم نے پہلے بھی بورڈ لگا رہا ہے کہ دے اس میں ہمارے بورڈ اٹھوائے گئے تھے کامل روٹ پر دکان پر پہچان کے بعد یوپی سرکار میں منتری رویندر جیسوال نے ایک اور نیا بیوات کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کاشی وشنا دھام کے باہر دکانوں پر بھی پہچان اجاگر کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ مندر کے باہر کئی دکاندار اپنی پہچان چپا کر سامان بیستے ہیں یہی نہیں اجاین میں بھی ہوتیل ریسٹورنٹ اور دوسری دکانوں پر نیم پریٹ لگانے کی مانگ کی جاری ہے اجاین کے مہاکال مندر کے پجاریوں نے مانگ کی ہے کہ دکانوں کے باہر بورڈ لگا کر مالک کا نام لکھا جانا چاہیے اور میں تو یہ کرنا چاہوں گا کاشی وشنات مندر کے آس پاس بھی ان دکانداروں کو اپنا نام لکھنا چاہیے کیونکہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ محسنات مندر کے سامنے دو تین دکان ہیں وہ دکان الپسنچک لوگوں کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ دودھ مالا بیستے ہیں دودھ بیستے ہیں مالا بیستے ہیں اب ان کے مند میں ایک آس تھام چھوٹ پوچھتا ہے اگر سودھ ہمارا دودھ مل رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اگر سودھ نہیں مل رہا ہے تو واسطہ چھوٹ پوچھتی ہے ایسے اسطح میں وہاں بھی نام پلیٹ لگانا چاہیے برہات کعور یادرہ پر جہاں ایک اور سرکاری آدیش کا اثر دکھ رہا ہے وہیں دوسرے اور دکانداروں نے اس کے لیے جگت بھی تیار کیا ہے اس آدیش کے بعد تک دوسرے دھر مستلوں پر بھی نیم پریٹ کی مانگ نے جور پکڑنا شروع کر دیا ہے نیوز اٹین ادھر سنسط کے بجٹ سطر سے پہلے ہوئی سردلیہ بیٹھک میں سماجوادی پارٹی کے اور سے رام گوپال یادب نے کاورڈ روٹ پر نام لکھنے کا ماملہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ نیم پریٹ کا فیصلہ پوری طرح گلت ہے اس لیے ہم لوگوں نے مانگ کی ہے سینٹرل گورنمنٹ سے ایک بستق چھیپ کریں دھرم کے نام پر انمار پیدا کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے پچھلے لوگ سوا کے اس چناؤ میں جونکہ بی جے پی اتر پدیب سے ہار گئی ہے اس لیے دھرم کے نام پر لوگوں کو بیبھاجت کرنے کی جو ناپاک کوسس کی جا رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سارے ادھکار ہیں کونسٹی اور سارا گیر سمبیدھانے کی عادیس ہے اس کو رد کرانے کوس کرنے ان کی سرکار ہیں اور نہیں کریں تو وہ کچھ کریں سماجوادی پاری ادھیاکش اکھلیش شیادب نے دکانوں کے پہار نیمپلیٹ کو لے کر بی جے پی پر نشانہ سادہ ہے کولکتا میں میڈیا سے باتشیت میں اکھلیش شیادب نے کہا کہ بی جے پی سماج میں نفرت پھیلاتی ہے بی جے پی سے کوئی امید نہیں ہے اکھلیش نے کہا کہ یو پی کی جنتہ بی جے پی کو شونے پر پہنچا دیکھی فیلانے والے لوگ ہیں یہ نقاراتمک رات نیت کرنے والے لوگ ہیں سماج میں نقاراتمک چیزوں کو فیلانے والے لوگ ہیں اس سے یہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ لوگ کوئی نیا نہیں کر رہے ہیں اور پھر کیا امید کرو گے ان لوگوں سے جو سکتہ میں ابھی ابھی ہارے ہیں ابھی کم ہارے ہیں اتر پر اس کی جنتہ ان کو سوننے کر دے گی سوننے رک رہے ہیں پر بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اتر پردیش اترہ کھن موسیقی 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 موسیقی